زینت بنا ہوں اور ماشاءاللہ پھر سے مجھے لگ رہے کہ پوری دنیا میں کتنے میرے چانے والے ہیں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور آپ کے مخالفین خاص کر آپ کے مخالفین اس طرح کی سازشیں کرتے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ کی بدنامی کرتے آپ کی بیستی کرتے تو وہاں اللہ کی ذات اوپر بیٹھا ہے جو ایسے وقت میں پھر زیادہ اپنے اس بندے کی جو ہے نا وہ مدد بھی کرتا ہے اور اس بندے کیلئے راستہ نکالتا ہے کل میر اور ڈپٹی میر کے حل برداری کے تقریب میں چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب سے میں ملا اور انہوں نے بہت خوشگوار موڈ میں مجھ سے بات کی میں نے ان کو لیاری کے سولہ گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں نے کہا کہ چیئرمن صاحب آپ پرسلل انٹرسٹ لیں اس میں اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل پرسلل انٹرسٹ لوں گا مجھے احساس ہے لیاری کے عوام کے لیے مجھے درد ہے اور انہوں نے چیئرمن صاحب نے اسی وقت آپ نے اشارہ دیکھا ہوگا اگر فل ویڈیو کسی نے لگا ہے تو اس میں چیئرمن صاحب نے چیف منسر کو کہا کہ آپ سی او جو ہے کے الیکٹرک کا اس کو بلائیں اور میں اسلامباد جا رہا ہوں کل واپس آ کے میں میٹنگ کرنا چاہوں گا یہ بات تو ہی ختم ہوئی بات اتنے میں جو ہے ڈپٹی میر صاحب آگے سے آگے ظاہر ہے ان کے لیے ان کو اٹھ کھڑا ہونا پڑا اور میں نے ان کو کہا کہ چیئرمن صاحب آپ اسلامباد سے جب واپس آئیں گے تو مہربانی کر کے اس نہ صرف بجلی کے سی او کو بلائیں کہ الیکٹرک کے سی او کو بلائیں آپ ایم ڈی سوئی گیس کو بھی بلائیں کیونکہ لیاری میں سوئی گیس بھی نہیں ہے تو اس میں چیئرمن صاحب نے مجھے جس طرح ایک لائٹر طریقے سے ایک آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کا سٹائل ہوتا ہے اور وہ تپی دیکھے کہا کہ ساری باتیں یہاں نہیں ہوں گی بعد میں تم سے میں ملوں گا اور ساری باتیں پھر کرتے ہیں یہ ساری بات ہوئی اور پھر سوشل میڈیا میں چل گیا کہ نبیل گابول کی بیستی کی گئی چیئرمن بلاول نے جو ہے نبیل گابول کو دکھا دے دیا جنے جیڈی نے ان کو جو ہے پیچھے کر دیا جنے جیڈی میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے آ کر مجھے یہ ضرور کہا کہ نبیل بھائی اپنے کرسی میں بیٹھے کیونکہ تقریب شروع ہونے والا ہے اور وہ میں بیٹھ گیا تو میں یہ کلیر فائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں اور ہاں اگر لیاری کے عوام کے بجلی کے لیے اگر میں بات کروں اور اگر میری پھر بھی اگر لوگ سمجھتے میری بیستی ہوئی ہے مجھے